بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رحم والا ہے آج ہم کریں گے question Is TV taking away the habit of reading? کیا TV جو ہے وہ پڑھنے کی عادت لوگ کی چھین رہا ہے How? کیسے? It is definitely true اس میں کوئی شک نہیں That reading is a dying habit یعنی یہ بلکل صحیح ہے کہ کتب بینی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے کیوں? Watching TV has become easier than reading TV watch کرنا بہت آسان ہے پڑھنے کی نصفت Just with one click you can change the TV channel آپ صرف ایک click کرتے ہیں بٹن کو اور آپ TV channel کو تبدیل کر سکتے ہیں TV is more entertaining than reading TV جو ہے وہ دیکھنے میں پڑھائی کی نصفت زیادہ پسند کرتی ہے When there were only a handful of channels جب وہ تھوڑے TV کے channel تھے If there was nothing on that someone wanted to watch اگر ان کے اوپر کسی کا پسندیدہ پروگرام نہیں چل رہا ہوتا تھا They would pick up a book تو وہ کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے تھے Now we have not sufficient time for reading اب ہمارے پاس کتاب پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے کیونکہ ہم زیادہ ٹائم ٹی وی کے آگے گزار دیتے ہیں Even the reading of newspaper has been limited to that of headlines and few introductory paragraph حتیٰ کہ اخبار کا مطالعہ بھی سرخیوں اور تمہیدی paragraph تک محدود ہو گیا ہے یعنی اوپر اوپر سے superficial لوگ پڑھتے ہیں It is very sad یہ بہت اداس کن یا پریشان کن ہے that we are losing the very flavor of life کہ ہم زندگی کا مزہ ضائع کر رہے ہیں Just sitting like a robot in front of a box which gives us information like robots listening to it, watching it Kill our intellectual faculties Robot کی طرح ایک box کے آگے بیٹھ جانا اور ایک ریبورٹ ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے ہم اس کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں تو یہ ہماری intellectual faculties جو فکر ہے اس کا ہم قتل کر رہے ہیں We have failed to realize that the lasting impact on the mind can be provided by the written words alone کہ الفاظ جو ہیں وہ ذہن کے اوپر دیر پا نکوش ڈالتے ہیں ہم نے اس کا احساس کرنا چھوڑ دیا ہے Reading gives one time to ponder over things Reading جو ہے وہ ایک بندے کو چیزوں کے اوپر تدبر اور وفکر کرنے کے لیے وقت دیتی ہے and it enriches our vocabulary too اور یہ ہمارے سے ذخیرہ الفاظ بھی بڑھتا ہے Another factor which is responsible for the decline in our reading habit is the high cost of reading materials ایک اور فیکٹر کتابوں کی قیمت میں اضافہ بھی ہے لیکن prioritize اپنی ترجیحات تیہ کرنا جتنے آپ کے کام ہیں ان کو number one two three کریں اور اپنی ترجیحات میں کتابیں پڑھنا شامل کریں اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے جو اہم کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت روز قرآن مجید پڑھنے کی عادت اپنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں اس کے ساتھ باقی کتب بھی پڑھیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں پڑھیں